بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام علیکم ناظرین. فیدادیل ہو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کوئی تفسرہ کوئی تجزیہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے اور ہے یہ منظور پشتین کے حوالے سے اور محسن داوڑ کے حوالے سے. دونوں کے راستے کیسے یہ الگ ہوئے؟ کیسے یہ جدا ہو گئے؟ پشتون تحفظ مومنٹ. اس مومنٹ کے اس تحریک کے حوالے سے اس رپورٹ میں جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بغیر تفسرہ بغیر تجزیہ کیے یہ پڑھ کے اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگے یہ آپ کا حق ہے جاننا اس کی تنظیموں کے حوالے سے بھی. یہ رپورٹ ہے سہر بلوچ کی بی بی سی ارزو کے لیے انہوں نے یہ رپورٹ رتب کی ہے. پشتون تحفظ مومنٹ کہاں گئے گئے؟ یہ سوال حالیہ دنوں میں اس وقت پوچھا گیا جب بلوچستان کی مہرنگ بلوچ کی جبری طور پر لاپتہ افراد کی باسیابی کیلئے نکالی گئی احتجاجی ریلیاں منظر عام پر آنا شروع ہوئیں. اور ان ریلیوں کے نتیجے میں انہیں مبینہ طور پر گھمکیاں ملنا شروع ہوئیں. زیادہ در ماہرین کو ان ریلیوں میں بھی وہی انصر نظر آیا جو کہ آج سے چھے سال پہلے منظور پشتین کی آواز پر نکلنے والی ریلیوں میں تھا. پشتنوں کو بظاہر متحد کرنے والی تحریک اس وقت شدید تقسین کا شکار ہے جس کے نتیجے میں آنے والے الیکشن میں اسی تحریک سے ابرنے والے کئی افراد اور تنظیمے بطور سیاسی جماعت اور آزاد امیتوار حصہ لے رہے ہیں. واضح رہے کہ منظور پشتین اس وقت حراست میں ہیں اور ان کے بارے میں مزید معلومات ان کی تحریک کے کسی شخص کے پاس نہیں ہیں. پشاور کے صحافی ہیں لحاظ علی صاحب ان سے سہر بلوچ نے بات کی ہے اور اس ریپورٹ میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے. صحافی لحاظ علی نے اس وارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کے سرد علاقوں میں بیچینی ہے اور پی ٹی ایم کی طرز پر بنی کئی احتجاجی تحریکیں سامنے آ رہی ہیں. ماہ رنگ کو بلوچوں کی منظور پشتین کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی ایم خود شدید تقسیم کا شکار ہے. پی ٹی ایم تقسیم کیوں ہوئی؟ پی ٹی ایم کے سابق اور موجودہ کارکنان بتاتے ہیں کہ انہیں تقسیم کا خوف اس تحریک کے آغاز سے ہی تا. صحافی لحاظ علی نے کہا کہ پی ٹی ایم کی شکل میں پشتنوں کو تین بڑے نام ملے. منظور پشتین، محسن داور اور علی وزیر. ایک تحریک کی آواز بنا، ایک دماغ اور تیسرا جذبات. تاہم اس دوران تحریک میں دو واضح دھڑے بن گئے جو پارلیمانی اور غیر پارلیمانی سیاست کرنے کی حمایت اور مخالفت پر بنے. ایک دھڑے نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمان نے انہیں سات دہائیوں میں کیا دیا ہے جو وہ اس کا حصہ بنے. جبکہ دوسرا دھڑا پارلیمان میں متاہمتی سیاست کرنے پر زور دیتے ہوئے تحریک سے علیدہ ہو گیا. اس کی شروعات تب ہوئی جب دوہزار اٹارہ کے عام انتخابات میں پی ٹی ایم کے دو سرگرم ارکان محسن ڈاورٹ اور علی وزیر کو الیکشن میں حصہ لینے کے ندیجے میں تحریک کی کور کمیٹی سے الگ کر دیا گیا. پروری دوہزار انیس میں بی بی سی کو دیئے انٹریویو کے دوران منظور پشتین نے کہا تھا کہ جو پارلیمانی سیاست کرنا چاہتا ہے وہ بے شک کرے لیکن پھر خود کو ہماری تحریک کا حصہ نہ سمجھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کارکنان بٹ نہ جائیں اس لیے ہم نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں منظور پشتین اور محسن ڈاورٹ کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے. تاہم جماعت کے سابق اراغین کے مطابق ریلیوں میں جب محسن کی کمی کو محسوس کیا جانے لگا تو وہ اور علی وزیر ازاری افجہتی کے لیے ان میں شامل ہوتے رہے. ماضی میں پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے ایک رکن نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تحریک ماند پڑھنے کی ایک بڑی وجہ پشتین اور ڈاورٹ کے بیچ کے نظریاتی اختلافات کے ساتھ ساتھ پشتین کی میں بھی بنی. سابق کارکن نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی منظور نے اسلام آباد کے بنی گالہ میں آفس بنا کر کی جس کے نتیجے میں وہ پشتون علاقوں اور پشتونوں سے دور ہو گیا. جبکہ پشاور میں مقیم ایک اور سابق رکن نے کہا کہ یہاں یعنی پشاور میں آفس بنانا سمجھ آتا ہے. ہم نے اس بات کی تجویز بھی دی کہ آپ پشاور بنو یا ڈیای خان میں آ جائیں لیکن ایک نظریاتی یا قوم پرست تحریک کے سربراہ کا اسلام آباد میں بیٹنا سمجھ سے باہر ہے. پی ٹی ایم کے سابق رکن نے کہا کہ مشہران نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو لوگ آپ کی سادکی اور عوامی بیانیے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن پھر تحریک میں ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو پوچ کے حامی تھے اور تحریک کی بنیاد پوچ کے جبر کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اور وجہ پارٹی کے سربراہ کو سیلیکٹ کرنے پر بنیں. کئی سینئر لوگوں نے جن میں سید عالم صاحب بھی شامل تھے پشتین کو مشورہ دیا کہ آپ خود سربراہ نہیں رہ سکتے اس لئے ہر ماہ بعد پی ٹی ایم کی مشاورت سے سربراہ منتخب کریں. منظور نے احسان نہیں کیا. نتیجہ تن پی ٹی ایم کے سابق اراغین ایک ایک کر کے تحریک سے نہ صرف الہدہ ہوئے بلکہ اپنے اپنے طور پر خود کو سیاسی طور پر مصروف کرتے گئے. پی ٹی ایم کے ایک وارڈینیٹر ڈاکٹر مشتاک نے ان داموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک بند ہی مختلف نظریات کی بنیاد پر ہے. ضروری نہیں کہ جو تجویز تحریک سے جڑے باقی لوگ دیں وہ صحیح ہو. منظور پشتین اور محسن دعوڑ کے درمیان اختلافات کے بارے میں ہم نے محسن دعوڑ سے بھی سوال کیا. تاہم انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے گریز کیا. تحریک سیاسی نہیں ہو سکتی. سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یعنی دوزر آٹارہ ایک ایسا دور تھا جب پشتون تحریک اپنے زور پر تھی. اور میرے خیال میں اس تحریک کی صافت اسی وقت کرتیب دے دینی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو سکا. اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یعنی سماجی تحریک کے آگے جا کر ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی. پی ٹی ایم کے پشاور میں موجود کوارڈینیٹر ڈاکٹر مشتاق سے جب اس بارے میں فون پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک سیاسی نہیں ہے اور نہ ہی سیاسی بننے کا ارادہ رکھتی ہے. جہاں تک پشتین کی بات ہے تو وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ہماری تحریک کا کوئی بندہ آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہا ہے اور جو حصہ لے رہا ہے وہ ہماری تحریک میں سے نہیں ہے. پی ٹی ایم کے سابق ارکان بتاتے ہیں جب عوامی نیشنل پارٹی کے احمل ولی خان نے باقاعدہ اور مبینہ طور پر پی ٹی ایم کے خلاف جلسے کیے تب جا کر منظور بنیگالہ سے نکل کر احمل ولی خان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. میں جہاں بھی رہوں میرا مقصد ایک ہی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سابق امن ہے اور پی ٹی ایم کے سابق رکن محسن داور نے کہا کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ ہمارا بلکہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے اپنے خطے کو پر امن دیکھنا اور ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرنا اب وہ میں پی ٹی ایم کے ذریعے کروں یا پھر اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ میں کرتا رہوں گا ستمبر دوہزار ایس میں محسن داور نے پیشاور میں نیشنل ڈیمیوکریٹک مومنٹ کے نام سے اپنی الہیدہ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا ان کے مطابق ان کی جماعت کا مقصد ملک میں سیکلر وفاقی اور جمہوری نظام کا فروغ ہوگا اس جماعت میں کئی نظریاتی سیاستدانوں کو شامل کیا گیا پارٹی کے بارے میں محسن نے کہا کہ میرا مقصد اس وقت یہی ہے کہ میں کسی بھی طرح سیاست کا حصہ رہوں کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میں کراچی سے قابل تک کے پشتونوں کے لیے آواز بلند کرسکوں گا اس سال الیکشن میں لاپتہ افراد کے لیے پی ٹی ایم کے سابق سرگرم کارکن عالم زب محسود بھی فصہ لے رہے ہیں جبکہ علی وزیر نے لیئی خان اور جنوبی وزیستان میں اپنی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تقسیب ہند کے دوران بھی سامنے آئے تھے افراسیہ خٹک نے کہا کہ دیکھیں تحریک میں اختلافات ہونے کا مقصد حرکز یہ نہیں ہے کہ اختلافات کرنے والا گروپ غلط یا برا ہے ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے کسی کو اگر بڑیات بنائیں تو پی ٹی ایم کے نتیجے میں ایک منظم سیاسی تحریک جنم لے سکی ہے پی ٹی ایم کی بنیاد سن دوہزار اٹھارہ میں جب منظور پشتینے کراچی کے سپر ہائیوے پر نقیب اللہ محسود کے قتل کے خلاف احتجازی ریلی کا اعلان کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ لوگ کے لیے بیٹنے تک کی جگہ نہیں تھی بہت سے لوگ مٹی پر بیٹ گئے اور جب تک پشتین کی تقریر جاری رہی اسے سنتے رہے نر پشتین کا نعرہ بھی انہی دینوں بلند کیا گیا تھا اگر ٹوڑا پیچھے جائیں تو جنبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ محسود اور ان کے تین ساتھوں کو تیرہ جنوری دوہزار اٹارہ کی صبح کراچی میں پولیس اہلکاروں نے گول یا مار کر خلاف کر دیا تھا اس وقت کے ایس ایس پی ملیر راو انوار نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق شدت پسند تنظیم دائش اور لشکری جنگ میں سے تھا نقیب اللہ کے والد اور اہل خانہ نے اس پولیس مقابلے کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نقیب اللہ کا کسی شدت پسند تنظیم سے تعلق نہیں تھا اور اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی جائنٹ انویسٹگیشن ٹیم جائی ٹی نے بھی پولیس کے اس دعوے کو مسترد کیا تھا لیکن نقیب اللہ محسود کے قتل کے نتیجے میں پشتون تحفظ مومنٹ ابری جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کراچی سے لے کر کابل تک مظلوم پشتونوں کو یک آواز کر دیا تھا جیتی بی بی سی کی ریپورٹ آپ کا بہت شکریہ